جو انہوں نے بات کی کہ مسئلہ کشمیر ہے کیا زیادہ سے زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جی کہ کشمیر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مسئلہ ہے اور کشمیر جو ہے وہ پاکستان کو ملنا چاہیے یہ پاکستان کا حصہ ہندوستان میں اس پر قبضہ کیا اور اس کو ہم نے لے کے پاکستان بنانا ہے زیادہ سے زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر یہ ہے کہتے ہیں جی کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے تو پہلی چیز تو یہ سمجھ کے تقسیم ہند کا ایجنڈا کیا تھا اس سے پھر بات سمجھ آجائے گی جب تک کسی مسئلہ کیا آپ کو سمجھ نہیں ہوگی آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے آپ کسی جگہ جا کسی سویڈش سے بات کریں یا آپ نے بچوں سے بات کریں وہ پوچھیں گے جی what is the کشمی ڈسپیوٹ you don't know what is the basis what is the background کشمیر کا فلاگ یہاں پہ کھڑ آپ کسی کو پتا ہے یہ چار سفید جو لائنیں ہیں اس جنڈے پہ کس چیز کی اکاسی کرتی ہیں یہ چار لائنیں کشمیر کے چار دریاؤں کو ظاہر کرتی ہیں جو ریاسے جمہو کشمیر کے چار بڑے دریاؤں ہیں یہ ان کو ظاہر کرتی ہیں اور جو چار اس پہ جو لائنیں ہیں green lines وہ کشمیر کے چار خطوں کی اکاسی کرتی ہیں جمہو کشمیر لداخ اور گلگت بلدستان ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ازاد کشمیر کی گورنمنٹ کیوں بنی تھی کب بنی تھی تو سب سے پہلی چیز ہے کہ تقسیمی ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے یس جب آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان جب میں ہندوستان کی بات کروں گا تو اس سے مراد یہ ہوگا جس میں پاکستان بنگلہ دیش یہ سارا جو پرانا ہندوستان تھا اور بھارت ہے جو اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ہم بھارت دیں تو ہندوستان وہ سارا تھا جیسے علامہ اکبال نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا تو اس سے مراد وہ ہندوستان ہے آپ کو پتا ہے کہ اس پر انگریزوں کی حکومت تھی جب انگریز جا رہے تھے تو آخر میں تین جون انیس سو سنتالیس کو تقسیمی ہند کے منصوبے کا اعلان کیا گیا اس وقت جو ہندوستان کی پوزیشن تھی وہ دو طرح کا انڈیا تھا ٹو ٹائپس وان واز بریٹش انڈیا دائریکلی گورنن بی دی بریٹش گورنمنٹ جس کو برطانوی ہند کہتے تھے بریٹش انڈیا جس کو دیسی ریاستیں تھی جس کے ریاستوں کے حکمران انڈیپنڈنٹ تھے بریٹش گورنمنٹ کے ساتھ ان کا الہاق تھا تین جون انیس سو سنتالیس کا جو منصوبہ تھا بریٹش انڈیا کہ بریٹش انڈیا کو دو مملکت میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے اس میں پنجاب ہے بنگال ہے یو پی ہے سی پی ہے سندھ ہے یہ بریٹش انڈیا تھا جو انڈین انڈیا تھا جس کو دیسی ریاستیں وہ پانچ سو پینسٹھ کے قریب دیسی ریاستیں تھی جس میں ہیدر آباد بھی تھی جمہو کشمیر تھی اس کے بعد یہ بہاولپور تھی کلات تھی جونانگر تھی چھوٹی موٹی ان جو علاقے پاکستان یا ہندوستان کی طرف جا رہے تھے ان کا تائین ہوا تھا انیس سو چھالیس میں جو انتخابات ہوئے تھے ان انتخابات میں جہاں مسلم لیگ جیتی تھی گولا کہ پاکستان میں جائیں گے جہاں پہ کانگرس جیتی تھی خواہبات نہیں ہوئے تھے اسی طرح ریاست جمہو کشمیر میں آل انڈیا مسلم لیگ نہیں تھی کشمیر میں آل انڈیا مسلم کانفرنس تھی مسلم لیگ نہیں تھی اس لیے مسلم لیگ دیسی ریاستوں میں نہیں تو اس وقت جو دیسی ریاستیں تھی ان کے حکمرانوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ فیصلہ کر لیں اپنے پاکستان کے ساتھ ملنا ہے ہندوستان کے ساتھ بھارت کے ساتھ ملنا ہے یا آپ نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے تین جون انیس سو سنتالیس کا بھی آپ گوگل کر کے اس کو چیک کرنے جو بھی آج کر تو بڑا آسان ہے چیک کرنے بات کرتے کرتے گر کوئی بات غلط لگی آپ امیجیلی یو کن چیک اٹ اسی لیے جو ریاست جمہو کشمیر تھی یہ سب سے بڑی ریاست تھی ہیدرا باگ چھوٹا تھا اس کے بعد کچھ ریاستوں نے کہا جی ہم نے انڈیا کے ساتھ جانے کچھ نے ہم نے پاکستان کے ساتھ جانے اب ریاستوں نے جو الہاق کا فیصلہ کرنا تھا اس میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں تھا جو حکمران تھا راجہ تھا اس کی مرضی تھی مثلا جونہ گڑ کی ریاست کی عبادی اکثریت ہندووں کی تھی حکمران مسلمان تھا یہ ذلفکارلی بٹو بینزید کے جو پردادہ یہ شاہ نواز انہوں نے کہا جی ہم نے پاکستان سے ملنا ہے ٹھیک ہے پاکستان نے ان کا الہاق قبول کیا حالانکہ اکثریت عبادی ہندو کی تھی جانت اس کو انڈیا کے ساتھ تھی پاکستان ایکسیپٹڈ وہ الگ بات ہے انڈیا نے اس پر قبضہ کر لیا اور جب تک میں سکول پڑھتا رہا ہوں ہمارے نقشے کے ساتھ جونہ گڑ مناور سائیڈ بھی آتا تھا اب انہوں نے بند کر دیا مجھے سمجھے آتی کہ گورنمنٹ پاکستان نے یہ پالیسی کب تبدیل کیا اور اسی لیے اگر آپ تھوڑا سا اور ہسٹری میں جائیں آپ آج کا ہسٹری کا لیکچر بھی اس لحاظ سے انیس سو تیس کا جو علامہ اقبال کا خطبہ علاباد ہے اس میں کشمیر کا کوئی ذکر نہیں ہے nothing about کشمیر انہوں نے پنجاب کی بات کی ہے انہوں نے اسام کی بات کی ہے انہوں نے سندھ کی بات کی ہے شمال مغبی کیوں کشمیر بریٹش انڈیا میں تھا ہی نہیں اس لیے اس میں ذکر نہیں ہے اور اسی طرح انیس سو چالیس کے جو قرارداد دیل ہور ہے جس کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں اس میں کشمیر کا کوئی ذکر نہیں ہے بھر جا کے دیکھ لیں یا اگر آپ جائیں منارہ پاکستان وہاں پہ لگی ہوئی اوریجنل کیوں ذکر نہیں ہے اس لیے کہ یہ بریٹش انڈیا میں تھا ہی نہیں یہ دیسی ریاستیں تھیں یہاں کے حکمران انڈیپینڈنٹ تھے انہوں نے ڈیسیئن کرنا تھا اب اس ڈیسیئن کا مذابق جیسے میں نے کہا کہ ہیدر آباد کی باری آئی ہیدر آباد کی اکثریت جو تھی ہندووں کی تھی اور مسلمان حکمران تھے نظام حیدر آباد نظام حیدر آباد نے کہا ہم نے انڈیپینڈنٹ رہنے نامنے پاکستان سے ملنے آئیڈیا نے اور وہ تیرہ مہینے انڈیپینڈنٹ ملک کے طور پر اس کے جو امبیسٹر تھے مشتاق محمد وہ پاکستان میں امبیسٹر تینات ہوئے انہوں نے بڑی اچھی ایک کتاب لکھئے حلوندہ لائبریری میں ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے حیدر آباد کی داستانیں انچان پوری تفصیلوں نے لکھی ہوئے پاکستان نے بھی ایکسپٹ کیا اس کو تو یعنی انگریزوں کے جانے کے بعد برے سیر میں دو ملک نہیں بنے تھے تین بنے تھے پاکستان بھارت اور حیدر آباد اب بات رہی کشمیر کی جس پہ ہم نے بات کرنی ہے کشمیر کا معاہدہ تھا بریٹش انڈیا کے ساتھ جس کو سٹینڈ سٹیل ایگریمنٹ کرتے ہیں اس نے انڈیا سے کہا جی میں آپ سے وہی معاہدہ کرنا چاہتا ہوں جو میرا برطانوی انڈیا کے ساتھ ہے بھارت نے کہا کہ نہیں آپ پہلے ہمارے ساتھ الہت کریں گے تب ہم کریں گے انہوں نے یہی بات پاکستان سے کی پاکستان ایکسپٹیٹ بارہ اگست انیس سو سنتالیس کو کشمیر کا پاکستان کے ساتھ سٹینڈ سٹیل ایگریمنٹ ہو گیا قائدہ ازم نے ایزے گورنر جنرل اس نے سائن کی اور آپ کو پتا کہ پاکستان بننے کے بعد ریاست جمہو کشمیر میں چودہ اگست کو پوری ریاست میں پاکستان کا پرچم لہرایا گیا یونین جیک کی جگہ پہ اور چراغان کیا گیا اور ماراجہ نے خود پاکستان کی پرچم کو سلامی لی یہ تو ہماری ناہل یہ کہ وہ الہا کیوں نہیں ہو سکا اس پر تحقیق ہونی چاہیے کشمیر ملا ہاتھ سے گیا اس میں پھر یہ جو فیٹل میٹ میں تھے ریل تھا خوراک تھی مواصلات تھے یہ پاکستان کو مل گئے سیالکوٹ سے ریل جمہو جاتی تھی میرا تو گھری وہ اس کے بالکل سامنے تھا سیالکوٹ میں وہ ریل بند کر دی گئی مہینے بعد خوراکی سپلائی بند کر دی گئی کیوں کی گئی یہ کوئی اس پر غور تو کرے اور پھر قبائلی حملہ کروا دیا گئی جس کی ضرورت نہیں تھی اور اس قبائلی حملے نے کشمیر کو تقسیم کر دیا اب اس کے بعد اسی اسی ڈیوین کے ہی موقع پہ قائدز نے پوچھا گیا کہ what's your opinion about these states whether they have to choose انڈیا اور پاکستان he said no پاکستان ٹائم 17 جون 1947 نیٹ پہ دیکھیں مل جائے گا ورنمہ آپ کو دے دوں ہیڈلائن قائدزم کی states can choose to be independent option not limited area to پاکستان تو اس لحاظ یہ اگر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کشمیر کا مسئلہ وہاں کے عوام کے حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان علاقے کے تنہذے کا مسئلہ نہیں ہے اب یہ علاقے کا تنہذہ بنا کی ہو یہ بھی وجہ کی اب پاکستان خود ہمارے فورن آفس والے بار بار کہتے ہیں یہ دو طرفہ تنہذہ نہیں یہ عالمی تنہذہ ہے دو طرفہ تنہذہ ہم نے خود بنایا پہلی ریزولیشن بارہ آگست نائنٹی فورٹی ایٹ کو یون کی آئی سیکیورٹی کانسل ریزولیشن لکھیں گوگل میں ٹویلس آگست نائنٹی فورٹی ایٹ اس میں کہا گیا جی کہ ریاست سے پاکستان اپنی ساری فورٹ باہر نکالے گا ہندوستان اے بلکا مجارٹی آف فورسز باہر نکالے گا اس میں پلیبس آئی جوگا کشمیری سے پوچھیں گے آپ پاکستان سے جانا جاتے ہیں ہندوستان سے جانا جاتے ہیں یہ حضار جانا جاتے ہیں ٹھیک اب یہ تھا انٹرنیشنل عالمی تنازہ اس میں ہوا یہ کہ قائد عظم صاحب کی وفات ہو گئی اس کے بعد قائد عظم کے نا اہل جانشین جو آج دکھ ہم پہ مسلط ہیں انہوں نے جو پاکستان کا حال کیا وہ حال انہوں نے کشمیری کر دی کشمیری کئی دفعہ گلا کر دی میں نے کہا انہوں نے پاکستان کے کون سا چھال کی ہے پچیس سال بعد کو دو آدھا اس کا جناس پاکستان توڑ دی ان لوگوں ان لوگوں نے نئی ریزولیشن لے گئے پانچ جنوری نائنٹی فورٹی نائن جس میں اس کو انہوں نے کہا جی کہ اس میں ہم دونوں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ان کا نسین ہوگا اور مزے کی باز یہا کہ وہاں اس وقت سیج یونائٹیڈ نیشن کی جو ملٹری ابزرورز ہیں وہ جو لائن ہے مقبوضہ کشمیر اور اپنا آزاد کشمیر اس کے درمیان وہاں پہ ہیں سویڈن کے بھی ہیں شروع سے ابھی بھی سویڈن کے پانچ فوجی وہاں پہ ہیں موجود اب اس مشن کا نام کیا ہونا چاہی تھا یونائٹیڈ نیشن مشن ان کشمیر ہونا چاہیئے تھا کیونکہ وہ کشمیر ہے اس کا نام ہے یونائٹیڈ نیشن مشن انڈیا اینڈ پاکستان تو دو طرفہ تنازہ تو ہم نے خود بنایا پھر اس کے بعد جب تاشکن معایدہ آیا ابھی اس میں چونکہ سیکنڈ پارٹ میں بھی کچھ میں نے باتیں کرنی ہے لیکن اس میں کشمیر کو کھونے کے پاکستان اتنے مواقع ضائع کی پہلا جب راجہ نے الہاق کر لیا تھا کشمیر کا پاکستان سے تو یہ الہاق کیوں آگے نہیں چاہ سکتا ریل کس نے بند تھی خوراک مہا سپلائی کس نے بند تھی نمبر دو کوئی یہ بتایا کہ قبائلی حملہ کیوں کر آیا گیا جب ایک بندہ اب آپ سے سائن کر رہے تو آپ اس کو اب مارنا شروع کر دیں ریکشن ہے کیوں قبائلی حملہ کیوں یہ تودری غلام آباس نے بھی اور کیچ پرشی صاحب نے بھی بات میں لیاقت علی خان سے بھی پوچھا کہ قبائلی حملہ کیوں کر آیا گیا دو تیسرا لیاقت علی خان کے فوت ہونے کے بعد اشادت کے بعد وہ وقت تھا سیکورٹی کانسل میں فورٹی ایٹ ٹو فیفٹی ایٹ دس سال میں کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا تھا اس وقت سلامتی کانسل میں نیا نیا مسئلہ تھا شور اغل تھا آپ کو پتا ہے یونیٹی نیشن کے جو سیکنڈ سیکرٹی جنرل ہیوہ سویٹ دا گہل احمل شل یہ ہزار کراؤن کا جو کرنسی نوٹ اس کی تصویر ہے ہیوہ سیکنڈ سیکرٹی جنرل آف یونیٹی نیشن اس نے بڑی کوشش کی دس سال میں پاکستان میں اس نے کچھ نہیں کیا نائنٹی سکسٹی ٹو میں انڈیا اور چائنہ کی لڑائی ہوتی ہے آپ کو پتا ہے چائنہ نے خوب پھنٹی اور وہ اوپر شمیر کی طرف ہی ہے یہ میجر صاحب بھی جانتے ہیں آدمی رہے ہیں اس میں جناب چائنہ نے چائنہ نے کہا پاکستان کو یہ موقع ہے that was a time آپ کو پتا پاکستان نے کیا کیا اس کے جواب میں you know ہمارے صدر پاکستان فیلڈ مارچل یو صاحب نے انڈیا کو دفاعی معلی کی پیشکش کی اس نے کہا جی ہم آپ کو مشترکہ دفاع کی پیشکش کرتے ہیں انڈیا کیا what who's against اس کے خلاف اس نے کہا جی اگر کوئی بھی سب کانٹیننٹ پر باہر سیمبلہ کرے گا ہم ملکے لڑیں گے یہ تھا اور یہ سکسٹی ٹو میں کیا ہے تین سال بعد ان کو جوش آئے انہوں نے اپریشن جبرالٹر اپنے فوجی کو داخل کر دی لڑنے کے لیے پیسٹ کی جنگ جنگ شروع کی جا ابھی یوم دفاع بھی منایا مجھے تو یہ سمجھ نہیں کہ جنگ ہم نے شروع کی we started it جب اپریشن جبرالٹر اگست میں انہوں نے شروع کیا بعد میں تو چھے ستمبر رکھو اس نے تو حملہ کرنا ہی تھا پہلے تو ہم نے شروع کیا چھانپ جوڑیاں اور پاکستان کی ائر فورس جوہاں حملے کر دی رہی اس کے بعد جنگ ختم ہو گی اب معایدہ جا کے تاشکن دو گا تاشکن سے کیا ملا پاکستان وٹو کی اور اس معایدے میں کشمیدی شامل نہیں جن کے لئے لڑائی ہو رہی ہے ان کو تو اس پہ شامل کرو اس کے بعد سیونٹی ون کی وار ہوئی وہ تو داری اس پاکستان پہ ہوئی اور اس میں بھی جو معایدہ ہوا اب اس میں پاکستان نے آ کے یہ کیا ٹھیک ہے اس میں مجبوری بھی تھی پھر بھی میں سمجھ داؤں گا بھٹو صاحب بڑے مشکل علاق میں گئے تھے لیکن اس میں یہ کہا جی کہ ہم کشمیر کو آپس میں بیٹھتے ہاتھ سال کریں گے یہ ہمارا دو طرفہ معاملہ ہے اب اس لئے دنیا کا کوئی ملک بھی کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی بات نہیں کرتا ہے کوئی ملک نہیں وہ یہ جس مرضی ملک کی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں وہ یہ کہا کہ دونوں آپس میں بیٹھ کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ ادر وائز وہ خاموش ہے زیادہ در تو یہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا کا جو انٹرل معاملہ ہے تو میرا حال ہے کہ اس پارٹ کا میرا ٹائم ارد دور ختم ہو رہا ہے اس کے بعد اگر دوبارہ موقع ملے تو پھر میں اس کو پانٹینیو کروں گا کہ یہ مسئلہ آج تک حل کیوں نہیں ہو سکا اور اس کے پوسیبل سلوشن کیا ہے